الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد فہش گوئی کرنے والا جہنم میں جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا آگ میں جانے والے پانچ قسم کے لوگ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص پانچ میں وہ شخص ہے کہ جو فہش گو اور گالیوں بکنے والا مسلم کی روایت ہے تو فہش گوئی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے جو گالییں بکتا ہے گالییں بکنا بھی فہش گوئی ہے یہ بھی فہش نہیں ہے گالی دینا بری بات کہنا تو اس لئے اگر کسی میں حیاء نہیں ہے تو اس میں ایمان بھی نہیں ہے ایمان اور حیاء اکٹھے ہی ہوتے ہیں اگر حیاء نہیں تو سمجھنے ایمان نہیں اس لئے فہش گو میں حیاء نہیں ہو سکتے فہش گوئی منافقی لامتوں میں اسے ایک علامت ہے یہ بھی اللہ کیا نے فرمایا صحیح بخاری کی دیوی سے جیسے اللہ کیا جس شخص میں چار لامتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے اس میں سے انہوں لامتوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس میں نفاق کی خسلت ہوگی جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے جب امان نہ دی جائے تو اس میں خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے جب جگڑا کرے تو فہش گوئی کرے یہ منافقی لامتیں اس لئے فہش گوئی سے ہمیں بچنا چاہئے